دوستو میں سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل جزا میں کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور کرونا سے ضرور بچ رہوں گے تو دوستو آپ کو جیسے کی پتہ ہے کہ یہ اگستانے والا ہے اور جو تھرڈ فیس تھا قطر ری اوپننگ کا وہ ایک اگست سے شروع ہونا تھا تو اسی کے لیے آج میں آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو آج پوری ڈیٹیل دوں گا کیا کیا کھل رہا ہے کیا کیا بڑی خبریں ہیں اور کیا کیا ایز ہوئی ہے رسٹرکشنز میں تو ویڈیو کو ضرور دوستو آخری تک دیکھئے گا ان تک دیکھئے گا تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس کس چیز میں ایز ہوئی ہے اور کیا کیا چیزیں قطر گورنمنٹ کے دورہ کھولی گئی ہیں میں اب آپ کو بہتانے جا رہا ہوں دوستو تو امید کرتا ہوں کہ میری باقی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو آپ میری چینل ہوا جی سبسکرائب کریں اس میں کافی انفرمیٹیو ویڈیو میں ڈالتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی آر ایسی اینار پاسپورٹ کے بارے میں ویزا چیک کرنا سکھاتا ہوں قطر ویزا سینٹر کے بارے میں بتاتا ہوں سعودی کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں میڈیکل پاس ہونے کا طریقہ بتایا ہوا ہے قطر ائرپورٹ کو دکھایا ہوا ہے ویزا کے بارے میں بتایا ہے اگزیٹ پروسیس بتایا ہے سعودی کا میں بھی بتاؤں گا گمکہ کے بارے میں بتایا ہوا ہے یا جیسے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں فراڈ میں انپاور ایجنسی کے بارے میں بتایا ہے اور انفرٹ رپورٹ کے بارے میں بتایا ہے سکھواکف بھی آپ کو لے کر گیا ہوں میں اور حروب جو ہوتا ہے سعودی عرب کا اس کے بارے میں بتایا ہے اکامہ چینج آئی ڈی چینج کے بارے میں بتایا ہے اور گمکہ میڈیکل کیوئی سی کرونا کے وجہ سے کیا افیکٹ ہوا ہے وہ بھی بتایا ہے سعودی نے عمرہ ویزا کیوں بند کر رہا ہے حج کیوں بند کیا تھا وہ بتایا تھا میں نے اپنی فری میں آپ کو ریزیوم ڈالنے کا افسر دیا تھا اور فلائٹ کھلنے کے بعد کیا ہوگا تبلیغ جماعت والوں کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا دوبائی فلائٹ کے بارے میں ڈالا تھا اور وندے بھارت کی فیس وغیرہ میں نے آپ کو بتائی تھی تو امید کرتا ہوں یہ سب ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اگر نہیں دیکھتے تو ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں آج ہی لائک کریں کیونکہ اس میں آپ کافی زیادہ انفارمیٹیو میٹیریر ملے گا جو آپ کے آگے کام کے لیے ضرورت ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیس 3 کھلنے والا ہے تو فیس 3 میں ابھی میں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا کھل جائے گا جیسے کہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا ہے کہ جو پبلک گیترنگ ہو سکتی ہے وہ چالیس سے زیادہ لوگوں کی ہو سکتی ہے چالیس سے زیادہ لوگ گیدر ہو سکتے ہیں جگہ میں یہ ہے کہ چالیس سے پچاس لوگی گیدر ہوں گے دوسری چیز دوستو بہت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ فرائیڈے یعنی کہ جو کل سے چوون مسجدوں میں نماز بھی ہوگی جمعہ کی انشاءاللہ اور بقریت کی بھی نماز پڑھائی جائے گی تو یہ بہت اچھا موقع ہے انشاءاللہ اپنے بقریت کی نماز اور جمعہ کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے کا آپ لوگ کل سے انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے اور اس ساتھ میں بقریت کی نماز عدا کریں گے تو مجھ کو بھی دعا میں یاد رکھئے گا اس کے علاوہ دوستو کافی جگہ سے جو ہے نا آنے کی فلائٹ کھول دی گئی ہے جو کیو آئی ڈی ہولڈر ہیں جو ان کے بعد ریسیڈنٹ پرمیٹ ہے وہ قطر واپس آ سکتے ہیں اپنی جوب پہ اور ہاں لازے میں کہ ان کو ہوتل کارنٹین کرنا پڑے گا اور اپنا چیک اپ کرانا پڑے گا ائرپورٹ پہ جو فور میں پی سی آر ٹیسٹ کروا کے ہی آسکتے ہیں پی سی آر ٹیسٹ کیا ہے دوستو تو اس کے لئے بھی میں ایک نئی ویڈیو بناوں گا وہ بھی آپ دیکھئے گا کل سے جو ہے دوستو دلہ بھی کھول دیا گیا ہے آپ لوگ اب لائسنس کے لئے اپلائی کر کے انشاءاللہ جا کے اپنا لائسنس نکلوا سکتے ہیں پیٹ پارک تھا وہ بھی انشاءاللہ کل سے کھول جائے گا اور کام کا کیا ہے کی اسی پرسنٹ اب سٹاف کام کر سکتا ہے مان بی جے کہ کسی کمپنی میں سو لوگ کام کرتے تھے تو وہ اب اسی لوگوں کے ساتھ کام کر سکتی ہے یعنی کہ ہر چیز واپس آ رہی ہے اپنے نارمل چیز پر ہر چیز نارمل ہو رہی ہے دوستو تو یہ بھی اچھی خبر ہے اس کے علاوہ دوستو جو ہے چھوٹے سکول جو ہوتے نہیں ہیں پری پرائیمری سکول جو ہوتے ہیں پرائیمری سکول نرسز چائلڈ کیئر فیسلیٹی یہ سب چھوٹے دیا گیا ہے اب آپ اپنے بچوں کو چائلڈ کیئر بھیرسے بھیل سکتے ہیں اور نرسری میں جا سکتے ہیں آپ لوگ اور سارے مال کھول دیا گیا ہے اور جتنے بھی سوک تھے جیسے سوک حراج سوک واقف سوک جو پرانا والا سوک تھا سوک واقف کے پاس وہ سب کھول دیا گیا ہے سوک پکرا میں جو ہے وہ بھی کھول دیا گیا ہے تو الحمدللہ یہ سب بھی کھول دیا گیا ہے لیکن ہاں بس ایک شرط یہ ہے کہ اید میں گھسنے کے لیے آپ کو ماسک لازم ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ لازم ہے اور ساتھ ہی آپ کے پاس اتراز ہے گھرین ہونی چاہیے اور یہ کچھ ہی گھنٹے کے لیے آپریٹ کریں گے اس کے علاوہ دوستو ہیلتھ کلب جو تھے جیسے جیم پول سیلونس وغیرہ میساج پولر باربر شوک یہ سب کھول دی گئی ہیں لیکن ابھی تک کلیر آدیش نہیں آیا ہے دوستو کہ ان کے لیے کیا آدیش ہے کیا بھی یہ لوگ 50% پر کام کریں گی کلیر نہیں ہے یا یہ لوگ تین لوگ دو لوگ ایک ساتھ انٹرٹین کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ آنا بھی باقی ہے ان لوگوں کو لیگل نوٹیسہ بھی نہیں ملے لیکن آپ پھر بھی یہ سب کو تھوڑا تھوڑا انٹرٹین کیا جا رہا ہے یہ سب تھوڑا تھوڑا چالو ہو گئے ہیں دوستو باقی جان کری کے لیے آپ مجھ کو میسج کر سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر ہمیشہ دیا رہتا ہے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور مجھ سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے کمنٹ سیکشن اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں بتائیں اس کے لیے دوستو فیس فور میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جب تک کے لیے میں آپ سے عبیدہ لیتا ہوں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اید اچھے سے منائیے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو مجھ کو دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا جب تک کے لیے اسلام علیکم گوڈ بائی